خونِ دل دے کے نکھا رہیں گے روحِ برخِ غلاب ہم نے گلشن کے دعفت قسم کھائی ہے خطاب کے لیے دعفتِ سخن دے رہا ہوں فازلِ نوجوان نیڈر بے با خطیب نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن آپ کی جانی پہچانی شخصیت جنابِ محترم حضرت مولانا رانا حلیق خان پسروری ان کا موضوع ہے مسلقِ اہلِ حدیث صدقِ اہلِ حدیث امام کے اہلِ حدیث نعرہِ تکبیر شانِ مصطفی شانِ صحابہ مسلقِ اہلِ حدیث جنابِ محترم رانا حلیق خان پسروری سے الحمدللہ سیدِ الابرار وصحابتِه المهدیین الاخیار وآلِهِ الطیبین الاطهار قُلُّهُمْ اہلُ حدیث کتابِكَ الْمُبِينَ فَقُلْتَ لَهُ اَنْ تَاسْتَكُ الصَّادِقِينَ وَاَحْسَنَ الْقَائِلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ آنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ عَلِيمًا شرک و بدت ہے گہری کھائی جس سے ہم دراتے ہیں دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں سچ ہے بھائی و راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں مسلک اہل حدیث میرے لئے تفویز ہوا عنوان میرا پسندیدہ موضوع سامین عزی وقار دو سال سے اسی پہ گفتگو کر رہا ہوں اور اتفاق سے تیستے سال بھی مجھے یہی حکم ہوا اہلِ حدیث کے حکموں کے خلاف نہ ہو سامین عزی وقار اگر شکر کا انداز دیکھیں تب بھی سی بات کی پیروی سبر کا انداز دیکھیں تب بھی سی بات کی پیروی بات کو سمجھ جے ہوئے اختصار کے ساتھ سمیٹوں سبر کا موقع شکر کا موقع سید الرسول امام الانبیاء احمد مجتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے حجرت فرما کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے کے لیے سوٹے ہیں بیت اللہ کے در کو بند کر دیا گیا عثمان بن نبی طلحہ کے سامنے جب وہ انکاری ہوا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاد فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا جب تو بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں سے دے گا اس نے تمسکر اڑایا یہ تنہا نکلے سید الرسول امام الانبیاء اللہ کے نبی درِ صدیق پر تشریف لے گئے دو ہوئے پھر تین ہوئے ساتھ تک تعداد پہنچی ان کی محنت سے وہ تعداد بہتر تک پہنچی بڑھتے ہوئی تعداد تین سو تیرہ بدریوں تک پہنچی پھر وہ تعداد سات سو تک پہنچی پھر وہ تعداد ایک ہزار تک پہنچی بیٹے رزوان کے موقع پر وہ تعداد بڑھ کر کے چودہ سو تک پہنچ چکی تھی اور جب فتح مکہ کا موقع آیا اللہ نے ان قدسیوں کی تعداد کے اندر دس ہزار کا اصافہ فرما دیا سامنی زبقار دس ہزار کے ہاتھوں میں مشلے پکڑی ہوئی ایک آقا علیہ السلام کے ساتھی سیدنا قیس ابن ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور آقا علیہ السلام اپنی اونڈی کی کوہان پہ اسی کیفیت اندر سجدے کے عالم میں آنکھوں سے رسول رواہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ایسے میں قیس من ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا آج دکہ بوٹی کر دیں گے آج تیما کر دیں گے آج کاٹ کے رکھ دیں گے جو بھی سامنے آئے گا بچ نہیں سکے گا کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا اٹھایا انسان فرمایا لا اليوم یوم المرحمہ اليوم یوم المرحمہ آج تکہ بوٹی کرنے کا دن نہیں ہے آج اللہ کی رحمتوں کا دن ہے جو امان مانگے گا اللہ رب العزت اسے معاف کرنے کا اعلان فرما چکا ہے حضرات یہی کیفیت اب منظر بدلا وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے مخالفوں میں تھے ان کی بیوی ہند اس کے سامنے ابو سفیان کو جب بھی طلاع ملی جو بھی آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا عمل پائے گا کسی عورت پہ ہاتھوں کو لیں اٹھایا جائے گا کسی تنوار پھیکنے والے پہ زیادتی نہیں ہوگی جو معافی مانگے گا امان مانگے گا امان مل جائے گی ابو سفیان آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ہند آئے اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ آگے بڑی زناتے دار تھپڑ ابو سفیان کے چہرے پہ مارا پھر ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہا کیا کہتی ہے اس نے کہا لگتا ہے تو در گیا میں درنے والی نہیں ہوں میں جھکنے والی نہیں ہوں میں کسی انداز میں بھی اس کے سامنے سرندر نہیں کروں گی پھر ابو سفیان نے کہا کہا تو نہیں جانتی تو نہیں مانتی ہم نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا یہ کل ہی کی تو بات ہے جب مکہ کی گلیوں کے اندر بلال کو گھشی جا جا رہا تھا اس کی چھاتی پہ پتھر رہ کر کے نوجوان کھڑے ہوتے تھے وہ اللہ احد کی دعائی دیتا تھا یہ کل ہی کی تو بات ہے جب بستر انگاروں کے سجا کر کے بلال کو لٹایا جاتا تھا یہ کل ہی کی تو بات ہے جب اکاز کے میلے میں اسے مارا جا رہا تھا یہ کل ہی کی تو بات ہے جب اکوائد ابی معید اس کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے گشیج کر کے کھینچ کر کے اس کے گلوے تھر کے اندر دماؤ رہا تھا اس کی آنکھیں بہر کو نکل آئی یہ کل ہی کی بات ہے جب اس کو بیٹیوں کی گالیاں دی جا رہی تھی یہ کل ہی کی تو بات ہے جب بی بی سمیہ کو دو لکھ دیا جا رہا تھا یہ کل ہی کی تو بات ہے جب اس کے ساتھیوں کو اس کے سامنے تہت لے کیا جا رہا تھا یہ کل ہی کی تو بات ہے امار ہو یاسر ہو ان سب کو قتل کیا جا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا اسبرو یا عالی یاسر انی معیدکم الجنزہ پھر ایسے مناظر جو سارے کے سارے بیان کیے یہ تنہا تھا اللہ کی مدد اس کے ساتھ تھی یہ یتیم تھا ہم نے اس کو ستایا مگر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی یہ باتیں سننے کے بعد ابو سفیان لے جاتا ہے پھر رات کے آخری حصے میں بات روم سے غشل کر کے اس کی بیوی ہند بہاں نکلتی ہے کہا اٹھ مجھے رسول اللہ کے قدموں میں لے جا کس لیے کہا میمی تیرے جھاہ تاکہ کے تیری ہمراہی میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں کہا انقلاب کیسے آ گیا تبدیلی کیسے آ گئی کہا بو سفیان جب یہ مکہ فتح کر کے اپنی حال پر میں تھے میں ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی میں نے سوچا شراب کے ڈرم کھلے ہوئے ہوگے رکاس آئے رکس کر رہی ہوگی جشن منایا چھا رہا ہوگا میں چھپ چھپ کر کے ان کے جشن کو دیکھنے کے لیے جب میں باہر نکلی میں نے دیکھا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے رفقہ اکرام یا اللہ کی بارگاہ میں رکو کر رہے تھے یا رب کی بارگاہ میں سجدے کر رہے تھے یہ انداز تھا جشن کے منانے کا شکر کے انداز میں اور جہاں تک سبر کی بہت ہے آقا علیہ السلام تشریف فرماتے ایسے میں اطلاع ملتی ہے آپ کویٹہ ابراہیم جن کا نام آپ نے اپنے جدہ امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا تھا اٹھارہ مہینے کے ہیں اطلاع ملتی ہے آپ کے جگرد خوشہ کو کیفیت بڑی عجیب ہے حالت جانتنی کا عالم ہے آقا علیہ السلام مدینہ کے نواح میں بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں ایسے میں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اب میں بابا کو خرپی کی اوٹ سے آتے ہوئے دیکھا زبزبنگننٹ ٹوٹ گئے آقا علیہ السلام جیسے ہی گھر کے پاس تشریف لائے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے صاف کا زمین پر بیٹھ گئی میرا بابا آگیا مسیحہ آگیا کرم کی غیروں پر بھی بارش برسانے والا آگیا آقا علیہ السلام تشریف لہتے ہیں بابا جان میرے بھائی کی کیفیت بڑی عجیب سی ہے آقا علیہ السلام تشریف لہتے ہیں اس حالت میں جناب ابراہیم نے اپنے بابا کو دیکھا آقا علیہ السلام آگے بڑے اپنے بیٹے کو اٹھایا رب کا فیصلہ آگیا اللہ ربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے ہیں اللہ جی اگر آپ اجازت دے دیتے میرا بچہ اپنی ماں کا دو سال کا دودھ پی لیتا فیصلہ آگیا پریشن نہوں اٹھارہ مہینے بی بی ماری یا قبطیہ کا دودھ پیا ہے چھے مہینے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کی ماں کا احتمام کر دیا ہے سیدنا ادراہیم جان کنی کے اسی حالم سے بہت نکلتے ہیں اللہ کا فیصلہ آگیا ازا جا آجلہم لا يستاخرون سا ولا يستقنمون آقا علیہ السلام اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں داڑی بھیگ رہی ہے آنسوں سے ایک قریب کھڑا ہوا کہتا ہے اللہ کری بی جی آپ نے تو رونے سے منع فرمایا فرمایا وہ رحمت کے آنسوں جو اللہ نے ہر باپ کے دل میں رکھے ہوتے ہیں والدین کے دل میں رکھے ہیں ایسے میں ایک صحابی رسول آسمان کے سورج کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی جی ابراہیم کی جدائی کا غم آسمانوں کے سورج کو بھی لگا کائنات کے امام نے جیسے ہی یہ سنا ارشاد فرمایا ان الشمسہ والقمرہ آیتان من آیات اللہ لا یخصفانی لموتی احدی ولا لحیاتی یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیہ ہیں ان کا کسی کی موت و حیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آقا علیہ السلام نے سبر بھی اس انداز میں کیا کہ وہ جس سے عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نکر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نکر اور آلی مقام مومن اپنی خودی مٹانا دردر پہ کرنا سکتے ہر چاہ پہ سر چھکانا مدنی تیرا پہ غمبر تو سب سے نیک نامی ارشی ہو کفرشی تیری کرے غلامی شہرگ سے جو ورے ہے اس رب کو تُو بھلائے سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بھلائے خاجہ مدد کو آؤ یہ کہتے تُو بھلائے کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ وہ فخرِ انبیاء کے کر دے گئے دعائیں مولا مری قبر کو نہ سجدگا بنانا اور سجدہ رواج ہوتا ایک رب کے معاصیوا کو اصحاب سجدہ کرتے محبوبِ قبریہ کو برچشمِ سب ولی ہے ہاتھ تروا خدا ہے اس در کے سب سوالی مشکل کو شاہ خدا ہے ہمارا مسئلہ غیر اللہ کی تعظیم ہو ہو احترام مگر اس انداز میں کہ جو کچھ تھنوہ تمام مکمل اسے کیا اسی لئے آئے حضور تمام انبیاء کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور حضرات بات ہے مسئلہ کی ہمارا تعلق اللہ کے قرآن سے کیسا لبی کے فرمان سے کیسا توجہ کرنا غار کرنا ہم کہتے ہیں تو اپنے دل سے الفت غیر کی نکھ ہو سکا اور میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا مسئلہ کے اہل حدیث نام ہے درائیت کا روایت کا سکاہت کا فقاہت کا ودیت کا بدات کا ذہانت کا فتانت کا اقبالیت کا بدائیت کا آدمیت کا انسانیت کا محبت کا الفت کا ندرت کا ہدایت کا جرد کا شجاہت کا اشارت کا شہادت کا امامت کا عدالت کا مسئلہ کے اہل حدیث نام ہے ابو حنیفہ و شافی کے اقوال ابن حنبل و مالی کے اقوال ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ ہمارکا قبال خاندان ولی اللہ ہی کا جاہو جلال اسماعیل شہید کا کردار اللہ ما زہیر اللہ کار کا مسئلہ مسئلہ کے اہل حدیث نام ہے سنت رسول اللہ کی اسمت کا کردار تابعین کی شوقت کا صحابہ اکرام کی عزمت کا طبعہ تابعین کی ستوت کا آئیم اکرام کے تفقع کی رفت کا محد تسیز کی عدالت کی حشمت کا مفسرین اولا کی علیت کا فقہ حق کی عرف عیت کا مسئلہ کے اہل حدیث نام ہے عطی اللہ وعطی الرسول کی آواز کا ترک تفیق الامرین کی صدا دل آواز کا مَا آتاکم الرسول فَخُزُوهُ کی بُقَار مَنْ يَشَاقِ اِكِ الرَّسُولَ کی لَلْكَار لَا تُتْبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان کا فَرْمَان فَالْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ کا نِشَان مَنْ يَتْغِي غیر الاسلام دینہ میں اسلام دین کا نام اِنَّ دِينَ اِنَّ دِاللَّهِ الاسلام میں دین کا نام یاللہ کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والوں کا مسلک نہیں ہے رسول اللہ کی ساتھ کے علاوہ کسی کے سامنے بکنے والوں کا مسلک نہیں ہے گلی ہو بازار ہو حالات سازگار ہو یا ناسازگار ہو سر بازار ہو تب بھی تخت ادار ہو تب بھی اور اہل عدیث کا ایک ایک بچہ کہتا ہے خوف و اندیش ہو تعذیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے حاکم روز مقافات کو رازی کر لے حاکم وقت خفا ہے تخفا رہ رہے تھے حضرات پھر سنیئے توجہ کیجئے یہ میری آواز نہیں میرے اسٹیج والوں کی نہیں آپ ہی کی آواز نہیں جو اللہ کے قرآن کو مانتا ہے رسول اللہ کے فرمان کو مانتا ہے وہ سارے کے سارے کون ہیں اہل حدیث ہیں کون ہیں سارے کے سارے رسول اللہ کے صحابہ کون تھے جرت کے ساتھ بے باقی کے ساتھ میرے نعرے کا جواب دو میں آپ سے پوچھ تستو ہوں بتائیے رسول اللہ کے صحابہ کون تھے بدر کے نر اللہ کے نبی کے ساتھ لنے والے کون تھے وحج اللہ کے نبی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے آگے بڑھنے والے کون تھے حلین والے کون تھے بیٹر زوار والے کون تھے تبوک والے کون تھے سارے کے سارے اہل حدیث تھے اور حضرات اہل حدیث کا نعرہ جب آپ سنتے ہیں نا اہل حدیث کا یہ وصول عطی اللہ وعطی الرسول پھر کہتا ہوں سرے بازار ہو تب بھی تخت اے دار ہو تب بھی شولوں پر شراروں پر تلواروں کی تھاروں پر وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدا کلمت اللہ بلند کرتے رہیں گے دلتی بسو چند کرتے رہیں گے سنائیں گے قرآن اور سننت کا ترانے کو اس کی راہ پہ لگائیں گے زمانے کو اپنے مسلک کا مات ہو آنے والے احباب ان کے لئے بیدار ہو کر اپنے جسموں کے ساتھ اپنے ولولوں کے ساتھ بڑی جرت کے ساتھ شرق کی مضبت کرتے ہوئے رب کی توحید کا کرنا ہے نارا میں لگا ہوں گا جب آپ سارے مل کر دیں گے حاجی طرح مشکل کشا ایک علاہ ایک علاہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سور لگا کر کے اہل حدیث مسلک کی خیرت نارہ توحید اللہ کی مشکل کشائی کوئی آدمی کمزوری کا اظہار نہ کرے دل پہ ہاتھ رکھ کر میرے نارے کا جواب دینا حاجی طرح مشکل کشا اپنی اپنی جگہ سے لوگ کہتے ہیں نارہ تکبیر پھر کھڑا ہونے کی ضرورت کیا ہے بلال مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے اہد میں سید ناب عمر بن خطاب نے دار ارکم کے اندر میں اور آپ بھی دہراتے ہیں حاجی طرح مشکل کشا اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ حاجی طرح مشکل کشا اور اس ٹیج پہ بڑی قدر والی شخصیات ہے آپ کے ساتھ تائید کے لیے میں ان سے درخواست کروں گا التماس کروں گا وہ آپ سے مل کر کے کھڑے ہو کر کے میرے ساتھ میری ہمراہی میں اس نعرے کو بلند کریں گے حاجی طرح مشکل کشا رہبر و رہنما اسی پہ حجت تمام انہی لفظوں پہ اختتام مسلک اہل حدیث کی حقانیت اس کی عظمت کا سلام مال عزو الہترام وآخر داوانا عن الحمد للہ رب العالمين